بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وفاد یہ صورت مسئولہ سے جو ہم سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ باپ ہی یہاں بطور ولی کی موجود ہے کیونکہ باپ نکاح پر راضی ہو گیا تھا اگرچہ بل اقرائی ہوا اور مجبور کرنے بل ہوا اور اگرچہ وہ نکاح میں شریک نہیں ہوا لیکن جاتے ہوئی جملہ کہہ گیا کہ تم نکاح کروا دو یہ اس کی اجازت ہے لہٰذا بطور ولی کے باپ کا اذن یہاں موجود ہے اب اس سے نیابتاً کوئی بھی نکاح کرا سکتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں باپ کی ولایت موجود اور خائم ہے اور جب وہ مطلق ان اجازت دے گیا ہے تو پھر اس کے نائب کے طور پر کوئی بھی نکاح مناخت کروا سکتا ہے یہاں تو پھر بھی چچا موجود تھے جس نے نکاح کروایا اس لیے چچا اور بھائی کی جو ایک ولایت کا تعارض ہے وہ یہاں کوئی مذر نہیں ہے اگر جب بھائی ولی اقرب ہے اور چچا ولی ابعد ہے میکن یہاں اس کا نفسان نہیں ہے کیونکہ اصل ولی کا اذن موجود ہے اس لیے نکاح درستے واللہ اعلم سلام علیکم راکتا ہے موسیقی